اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم کیا ہے مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم کو جاننے سے پہلے آپ کا پتہ ہونا چاہیے کہ سسٹم کیا ہے انفرمیشن کیا ہے اور مینجمنٹ کیا ہے سسٹم جو ہے ایلیمنٹس یا کمپننٹس کا ایسا مجموعہ ہے ایسا کولیکشن ہے جو کسی خاص مقصد کو اچیو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور انفرمیشن کیا ہے پروسیسڈ اور آرگنائزڈ فارم آف ڈیٹا اس کالڈ انفرمیشن ڈیٹا جو ہوتا ہے ہمارے پاس راہ میٹیریل ہوتا ہے جو ہمارے کسی کام کا نہیں ہوتا اس پہ پروسیسنگ کرنے کے بعد اس کو ویل آرگنائزڈ کرنے کے بعد ہم اسے میننگفول انفرمیشن میں کنورٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہے مینجمنٹ مینجمنٹ کا مطلب ہے کس چیز کو مینج کرنا یا کنٹرول کرنا اب مینجمنٹ تین طرح کی ہوتی ہے ایک ٹاپ لیول مینجمنٹ ایک میڈل لیول مینجمنٹ اور ایک لور لیول مینجمنٹ جو ٹاپ لیول مینجمنٹ ہوتی ہے وہ پلیننگ کرتی ہے جیسے کہ کمپنیوں کے سی ای اوز وغیرہ اور اس کے بعد ہے میڈل لیول مینجمنٹ میڈل لیول مینجمنٹ کیا کرتی ہے اس پلیننگ کو کنٹرول کرتی ہے مطلب کہ اس پہ عمل کرواتی ہے اس پہ امپلیمنٹیشن کرواتی ہے جو لور لیول مینجیمنٹ جو لور لیول مینجیمنٹ ہوتی ہے نا وہ ایکچوال میں اس پلان پر عمل کرتی ہے اس پر ورکنگ کرتی ہے ملک کہ اس کو ایمپلیمنٹ کرتی ہے جو سب سے لور لیول کے منججرز ہوتے ہیں وہ اس پلان پر عمل کرتے ہیں zombies اور میڈل لیول کیا کرتے ہیں اس لمجھنگ کو اس پلاننگ کو کنٹرول کرتے ہیں اگر اس میں کوئی ups izz Accounts آرہے ہیں تو اس کو وہ کنٹرول کرتے ہیں اور ٹاپ لیول مینجر پلان کرتے ہیں کہ کیا پلان میں ایڈ کرنا ہے کیا اس میں ریموو کرنا ہے یا اس طرح کی چیزیں مطلب کہ ایسا سسٹم جس کے ذریعے ہم مینجمنٹ کو انفرمیشن پروائیڈ کرتے ہیں اس کو ہم مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم کہتے ہیں تو امید ہے آپ کو اب سمجھ آگئی ہوگی کہ مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم کیا ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم کے کمپننٹس کون کون سے ہیں اس کے پانچ کمپننٹس ہیں سب سے پہلے ہے پیپل ریسورسز جو لوگ اس انفرمیشن سسٹم میں اپریشن پر فارم کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم پیپل ریسورسز کہیں گے اس کے بعد ہے ڈیٹا ریسورسز ڈیٹا بیس ہولڈ پروسیسٹ اینڈ آرگنائز ڈیٹا جو ڈیٹا بیس ہوتا ہے اس انفرمیشن سسٹم کا ملکہ جہاں پر سارا ڈیٹا ہولڈ کیا گیا ہوتا ہے اس کو ہم ڈیٹا ریسورسز کہتے ہیں اس کے بعد ہے سافٹویر ریسورسز اس انفرمیشن سسٹم میں اپریشن پر فارم کرنے کے لیے جو سافٹویر کا استعمال ہوتا ہے اس کو ہم سافٹویر ریسورسز کہیں گے اس کے بعد ہے ہارڈویر ریسورسز انکلیوڈ آل فیزیکل ڈیوائسز اینڈ میٹیریلز یوزڈ انفرمیشن پروسیسنگ وہ تمام ڈیوائسز جن کا کوئی فیزیکل وجود ہوتا ہے جن کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں ہارڈویر ریسورسز کہلاتے ہیں مثال کے طور پر اگر کمپیوٹر ہے تو اس کے ہارڈویر پارٹس کون کون سے ہوں گے مونیٹر ہے کی بورڈ ہے سی پیو ہے یہ سارے ہارڈویر پارٹس ہوں گے اور سافٹویر کون سے ہوں گے جو اس کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں جیسے کہ میکرسوفت ورڈ، میکرسوفت آفیس اس کے بعد ہے پروسیس پروسیس از سٹیپ انڈر ٹیکن ٹو اچیو اگول یہ سٹیپس ہوتے ہیں جس پہ عمل کرتے ہوئے ہم کسی گول کو اچیو کرتے ہیں تو یہ ہیں کمپنینٹس آف مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ابجیکٹیوز آف مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم کہ مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم کے ابجیکٹیوز کیا ہیں اس میں سب سے پہلے ہے ڈیٹا کیپچرنگ پروسیسنگ آف ڈیٹا سٹورج ریٹریول اور ڈیسیمنیشن ہمیں ایک ایک کر کے ان تمام کو ڈسکس کر لیتے ہیں ڈیٹا کیپچرنگ مطلب ہمارا مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم ڈیفرنٹ ریسورسز سے ڈیٹا کیپچر کرتا ہے وہ مینول ڈیٹا کیپچرنگ بھی ہو سکتی ہے اور کمپیوٹر کے ذریعی ڈیٹا کیپچرنگ بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد ہے پروسیسنگ آف ڈیٹا اس ڈیٹے کو اس انمیننگفل ڈیٹے کو جو ہمارے کسی کام کنی اس کو پھر پروسیس کیا جاتا ہے اس کو ویل آرگنائز کیا جاتا ہے تاکہ وہ ہمارے لیے میننگفل ہو ہمارے کسی کام آ سکے اس کے بعد ہے سٹورج آف انفرمیشن اور وہ جو ہمارے پاس میننگفل انفرمیشن آتی ہے اس کو ہم کسی سٹورج ڈیوائس میں سٹور کر لیتے ہیں مثال کے طور پر کسی یو ایس بی میں ہارڈ ڈسک میں فلاپی ڈسک میں سی ڈی میں ڈی وی ڈی میں اس کے بعد ہے ریٹریول آف انفرمیشن ریٹریول کا مطلب ہے گیٹ کرنا حاصل کرنا فیچ کرنا جو انفرمیشن ہم نے سٹور کی ہوتی ہے اس کو جب ہمیں ضرورت پڑے اس کو ہم ریٹریو کر لیتے ہیں اس کو ہم گیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہے ڈسیمنیشن آف انفرمیشن ڈسیمنیشن کا مطلب ہے پھیلانا جو انفرمیشن سٹور کی گئی ہوتی ہے جس کو ہم ریٹریو کر رہے ہوتے ہیں اس کو یوزرز تک پروائیڈ کیا جاتا ہے اس کو آرگنیزیشن کے یوزرز تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ اس پہ آپریشن پرفارم کیے جا سکیں جو ابھی ریکوائیڈ آپریشن پرفارم کرنے ہوتے ہیں اور جو انفرمیشن ہم نے کلیکٹ کی ہوتی ہے اس کو ڈسیمنیشن کیا جاتا ہے مینز کے آرگنیزیشن کے یوزرز تک پہنچایا جاتا ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم کی کریکٹریسٹک کیا ہیں اس میں سب سے پہلے ہے سسٹم اپروچ مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم ایک خاص سسٹم اپروچ کے تحت کام کرتا ہے اور سیکنڈ پہ مینجمنٹ اورینٹیڈ کا کیا مطلب ہے کہ اس میں ٹاپ ڈاؤن اپروچ فالو کی جاتی ہے مطلب کہ سب سے پہلے ریکوارمنٹ گیدرنگ کی جاتی ہے اس کے بعد فردر جو آپریشن پرفارم کی جانے ہوتے ہیں وہ ایک سیریز میں سارے پرفارم ہوتے ہیں مطلب کہ سٹیپ بائی سٹیپ سارے آپریشن پرفارم ہوتے ہیں ایک سیریز میں اس کے بعد ہے نیڈ بیسٹ نیڈ بیسٹ سے مراد ہے کہ وہ انفرمیشن سسٹم جن لوگوں نے استعمال کرنا ہے جن یوزرز نے استعمال کرنا ہے ان کے ضروریات کے مطابق وہ سسٹم ڈیزائن اور ڈیویلپ ہونا چاہیے اس کے بعد ہے فیوچر اورینٹیڈ فیوچر اورینٹیڈ سے مراد ہے کہ ہمارا مینجیمنٹ انفرمیشن سسٹم صرف اتنا ہی لیمیٹڈ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا پاسٹ اور ہسٹوریکل ڈیٹا ہی یا ہسٹوریکل انفرمیشن ہی ہمیں پروائیڈ کرے بلکہ فیوچر اورینٹیڈ بھی ہونا چاہیے مینز کہ فیوچر کے ریلیٹڈ بھی ڈیٹا پروائیڈ کرنا چاہیے اس انفرمیشن سسٹم کو اس کے بعد ہے انٹیگریٹو انٹیگریٹیڈ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کریکٹرسٹک ہے مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم کا مثال کے طور پر ایک شیڈیولنگ سسٹم ہم نے پرڈیوز کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے تمام فیکٹرز کو بیلنس کیا جائے مثال کے طور پر اس کے سیٹ اپ کاسٹ اس کی ورک فورس اوور ٹائم اوور ٹائم ریٹس پروڈکشن کپیسٹی کیپٹل ریکوارمنٹس وغیرہ یہ تمام چیزوں کو بیلنس رکھنا ضروری ہے اور کسی بھی منجمنٹ انفرمیشن سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے لانگ پیریڈز ریکوارڈ ہوتے ہیں ملکہ کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے ایسے نہیں ہوتا کہ دو چار راتوں کے اندر اسے تیار کر لیا جائے اس کے اوپر کافی زیادہ لیندھی ورک کیا جاتا ہے اس کے بعد منجمنٹ انفرمیشن سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے اس کے بعد ہے سب سسٹم کونسپٹ سب سسٹم کونسپٹ کا مطلب ہے کہ جو منجمنٹ انفرمیشن سسٹم ہوتا ہے اس کی ڈیولپمنٹ کافی کمپلیکس ہوتی ہے تو اس کمپلیکسٹی سے بچنے کے لیے ہم اس منجمنٹ انفرمیشن سسٹم کی ڈیولپمنٹ کو سمالر سب سسٹم میں ہم بریک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اور ان سیپریٹ پارٹس کو ہم ون بے ون اچیو کرتے ہیں اور اس طرح سے ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے کسی بھی منجمنٹ انفرمیشن سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں اس کے بعد ہے سینٹرل ڈیٹا بیس منجمنٹ انفرمیشن سسٹم جو ہے ایک سینٹرل ڈیٹا بیس کی طرح کام کرتا ہے میں اس کے ایک جگہ پر ہی سارا ڈیٹا پڑھا ہوتا ہے اور اسے مختلف جگہوں سے ایکسیس کیا جا سکتا ہے مختلف جو سب سسٹمز ہوتے ہیں جو چھوٹے پارٹس ہوتے ہیں وہ تمام سب سسٹمز اس سینٹرل ڈیٹا بیس کو ایکسیس کر سکتے ہیں اور اس میں آپریشن پر فارم کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ منجمنٹ انفرمیشن سسٹم کے ایڈوانٹیجز کیا کیا ہیں اس کے ایڈوانٹیجز بلکل سیمپل ورڈ میں بیان کیے گئے ہیں جو کہ آپ جسٹ ایک دفعہ ریڈ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی سب سے پہلے ہے انکریزڈ کسٹمر سیٹسفیکشن ملک کے کسٹمر کی سیٹسفیکشن اس سے بڑھتی ہے اس کے بعد ہے کہ انفرمیشن کی کوالٹی اور کوانٹیٹی میں ایمپرویمنٹ آتی ہے اور مینجمنٹ ڈیسیجن کی کوانٹیٹی اور کوالٹی میں بھی ایمپرویمنٹ آتی ہے پلیننگ کی کوالٹی میں بھی ایمپرویمنٹ آتی ہے کوالٹی کنٹرول اور سپر وین میں بھی ایمپرویمنٹ آتی ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل کمیونکیشنز میں بھی ایمپرویمنٹ آتی ہے operational efficiency اور flexibility میں بھی improvement آتی ہے operational efficiency مطلب کہ جو ہم operation پر فارم کرتے ہیں وہ زیادہ efficient طریقے سے ہم پر فارم کر سکتے ہیں تو یہ ہیں کچھ advantages of management information system تو اس ویڈیو میں ہم نے کیا کیا چیزیں ڈسکس کی ہم نے سب سے بہلے دیکھا کہ management information system کیا ہے اس کے components کون کون سے ہیں اس کے objectives کیا ہیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے characteristics کیا ہیں ایک ایک کر کے ہم نے detail سے characteristics کو ڈسکس کیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے advantages کیا کیا ہیں تو امید ہے آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ جائی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں